بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرامل اخلاف راہ کے ساتھ میں افتخار کا آدمی بڑی خبر یہ کہ امران خان صاحب کو فوجی تحویل میں دینے کی تیاریاں کی جاری ہیں اور اسی حوالے سے ایک اور خبر یہ ہے کہ آئیس پی آر کے سٹرکچر میں تبدیلی کی جاری ہے اور اس میں دو میجر جنرل کا اضافہ کیا جارہا ہے تو آئیس پی آر کو مضبوط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگے کوئی وڈا کم پہ گیا ہے آئیس پی آر کے سٹرکچر میں تبدیلی کر دی گئی ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے ایک اور بڑا کام یہ ہوا ہے کہ الیکشن ایک ترمیمی بل قائمہ کمیٹی نے منظور کر لیا ہے اور بل بھاری ایک سریعت سے منظور ہوا ہے تو اب تحریک انصاف کیا کرے گی اور مخصور نشستوں والا جو معاملہ ہے وہ کیسے حل ہوگا اور وہ جو آٹھ جج قومی مفادات کو پیچھے پھینک کر خود چھوٹیوں پر چلے گئے ہیں ان کی واپسی کے بعد انہیں کیا سرپریز ملنے والا ہے یہ ہیں آج کی بڑی اور اہم خبریں سویل وڈیش صاحب کا بھی کولم بہتی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اس کی بھی آپ کو تفصیلات بتائیں گے اور فوج نے کیا جواب دیا عمران خان کو اور کیا عمران خان کے ساتھ جیل میں کسی برگیڈیر کی ملاقات ہوئی ہے کیونکہ خان صاحب نے یہ کہا تھا کل کہ فوج کوئی نمائندہ مقرر کرے تو ایک بہت ہی سیریت تذریعہ نگاہ جو کہ جن کا رجحان تو پی ٹی آئی کی طرف ہے لیکن دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ایک برگیڈیر صاحب فوراں عمران خان سے ملنے جیل پہنچے ہیں اور ان سے ان کی منشاہ پوچھی ہے ان کی آرزو پوچھی ہے ان کی خواہش پوچھی ہے اور اس کو بجا لانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے اگلی خبر آپ کے لیے اور زیادہ بڑی خبر ہے اور وہ ہے سیکٹری اطلاع تحریک انصاف رو واسن آہ جن کی مشکلات جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہیں کل انہیں اڈیالا جیل بھیج دیا گیا تھا ان کا جسمانی ریمانٹ ختم ہونے پر کوئی راحت کی سانس آنے سے پہلے انہیں کاؤنٹر ٹیرریزم ڈپارٹمنٹ نے سی ٹی ڈی نے گرفتار کر لیا ہے اس کے علاوہ اسلامباد میں پاکستان تحریک انصاف کو دفتر تو کھل گیا ہے لیکن وہاں پر اب الو بولیں گے کیونکہ زیادہ لوگ گرفتار ہو گیا ہے ایک اور ڈیجیٹل دہشتگرد کو گرفتار کیا گیا ہے لاورے کوٹ میں اس کی فریاد سنی جا رہی ہے اور ایک اور بڑی خبر حماس کے سربراہ اسماعیل خانیہ کی شہادت ہے ایران کے شہر تہران میں اسرائیل نے حملہ کر کے حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل خانیہ کو شہید کر دیا ہے اسماعیل خانیہ ایرانی صدر کی تقریب حل برداری مشرقت کے لیے تہران میں موجود تھے ایرانی ٹی وی کے مطابق ان کی قیامگاہ پر حملہ کیا گیا ہے اور گائیڈڈ مزائل سے انہیں نشانہ بنایا گیا تو یہ سب خبریں ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ امران خان اور فوج کے درمیان کیا چل رہا ہے آہ سال زافر کی جنگ میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق فوج نے امران خان کو صاف لفظوں میں بتا دیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہ مذاکرات کرے گی نہ ہی وہ اس کی ضرور محسوس کرتے ہیں تو ان سب پر بات کریں گے کہ ہو کیا رہا ہے اور امران خان صاحب کے ترلے منتے اس کے پیچھے جو وجوہات ہے وہ کیا ہے اور فوج کی طرف سے کیا جواب آ رہا ہے اور طریقہ انصاف کیا پوٹے کر رہی ہے اس بات کو اب سبھی مان چکے ہیں کہ امران خان کی فرسٹریشن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور اس کی وجوہات کا بھی لوگوں کو اچھی طرح ادراک ہو رہا ہے اور اس میں ایک بڑی وجہ یہ کہ امران خان صاحب کو فوجی تحویل میں آہ جانے کا خدشہ ہے وہ خود ظاہر کر چکے ہیں اور آج شویل وڑیش نے بھی یہ کالم لکھا ہے آہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ تیہ یہ ہو رہا ہے کہ سپرین کورٹ کے اکسریتی فیصلے کو تسلیم نہ کیا جائے اسے بے اثر کر دیا جائے تحریک انصاف اور اس کے لینڈر جتنے بھی مقبول ہیں فیلال انہیں قبول کرنے کے بارے میں دور دور تک کہیں بھی کوئی ایسی سوچ نہیں پائی جا رہی ججو کی سوچ میں تبدیلی اور عوامی دباؤں نے اہل طاقت کو بجائے قائل کرنے کے اس بات پر مائل کر لیا ہے آمادہ کر لیا ہے کہ انہیں اور بھی اس کا استرداد کرنا ہے تو امریکی کاؤرک سے قرارداد ہو یا یورپ سے ہیومن ریٹس کے حوالے سے اٹھنے والی آوازیں ہو ان پر غور نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس سے اگلے حصے میں وہ لکھتے ہیں کہ مسئلہ فوجی تحویل کا ہے سپرین کورٹ کے ان سیشن ہونے سے پہلے قیدی نمبر آٹھ سو چار کو حکومتی تحویل سے لے کر فوجی تحویل میں لے جانے کی تیار ہیں تو یہ ہے عمران خان صاحب کی وہ فرسٹریشن جس کی طرف سویل بڑائیس صاحب نے اشارہ کیا کہ اصل معاملہ یہ کہ عمران خان صاحب کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ ان کو فوجی تحویل میں دے دیا جائے گا اور وہ اس سے پہلے پہلے فوج کے ساتھ رابطے چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں اور اس معاملے کا کوئی حل نکالنا چاہتے ہیں لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ بہت دیر ہو چکی ہے جب خان صاحب کی معافی مانگنے کا وقت تھا اس وقت انہوں نے معافی نہیں مانگی اب وہ معافی بھی مانگے تو ان کی شاید معافی تسلیم نہیں کی جائے گی تو سال زافر کی ایک رپورٹ ہے جس میں لکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی مجودہ روش اس کے سیاسی جماعت کے طور پر تشخص کو پیش نہیں کرتی اور فوج کے جو اعلیٰ افسران ہے اسکری قیادت ہے ان کی جو توجہ ہے وہ عمران خان کے موصول ہونے والے پیغامات کی طرف کرائی گئی ہے جس میں پہلے انہوں نے فوج کے سربراہ سے نیوٹل ہونے کی درخواست کی اور پھر اب انہوں نے یہ فرمائش کی ہے کہ فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے جس سے وہ مقالمہ کر سکے تو ذرائی کہتے ہیں کہ اس طرح کی گفتگو سے ظاہر ہی ہوتا ہے کہ عمران خان کا زمینی حقائق سے کوئی رابطہ نہیں ہے وہ ایک طرف فوج سے باتچیت کے خواہش ماند ہے اور دوسری طرف شرائط آئید کر رہے ہیں جن کا فوج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو شرطوں سے مذاکرات نہیں ہوتے اور عمران خان صاحب اس پوزشن میں نہیں ہے کہ وہ اس وقت کوئی بھی اپنی ایک شرط فوج سے یا کسی اور سے منوا سکے ان کے لیے جو بہتر آسا ہے بہتر آپشن ہے وہ سیاسی جماعت سے مذاکرات کا ہے لیکن اب اس میں بھی بہت دیر ہو چکی ہے اور ان کا معاملہ بس فوجی عدالت میں جایا ہی چاہتا ہے اور یہ جو عدالتوں کی چھٹیاں ہوئی ہیں اس نے عمران خان کے لیے اور شدید مشکلات پیدا کر دی ہیں کہ اس دوران بہت کچھ ہو سکتا ہے یہ جو ابھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے پاک فوج کے جو تعلقات عامہ کا ادارہ ہے آئیس پی آر جو فوج کی پالیسی اور فوج کے بارے میں اٹھنے والے سوالات کا جواب گاہے بگاہے دیتے رہتے ہیں اور پچھلے دنوں آئیس پی آر نے جو پریس کورفرس کی اس میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اب فوج جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ جواب دینے کے لیے میڈیا کا سامنا کرے گی تو اب اس لیے آئیس پی آر کو مزید سٹرونگ کر دیا گیا ہے اور اب آئیس پی آر کے سربراہی مستقل طور پر لیفٹنٹ جنرل عہدے کے آفیسر کریں گے اور ان کے ماتہ دو میجر جنرل دیے جا رہے ہیں ذرائق کے مطابق جو نئی تنظیمیں نو کی جا رہی ہے اس میں آئیس پی آر کے جو سربراہ ہیں وہ لیفٹنٹ جنرل احمد شریف رہیں گے ان کی کمانڈ میں دو میجر جنرل دیے جا رہے ہیں آج اس کا مطلب ہے کہ یہ تین آہ جنرلوں پر مشتمل ایک کور ٹیم جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے آہ آئیس پی آر میں تو سی انفرمیشن انوائرمنٹ میں پیچیدہ گمبی صورتیار اور چیلنجز کے پیشے نظر کی جا رہی ہے یہ ان کا ماننا یا ان کا کہنا ہے لیکن جو ایکچلی آہ معاملہ ہے وہ یہ کہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ آئیس پی آر کی سربراہی میجر جنرل کی بجائے لیفٹنٹ جنرل اہدے کا افسر مستقل طور پر کرے گا اور پہلی مرتبہ دو میجر جنرل آئیس پی آر میں تحینات کیے جا رہے ہیں اور ان میں اگلے چند روز میں تقرریاں ہو جائیں گی ایک جو میجر جنرل کا نام سامنے آیا ہے ان میں ان کا نام کامران تبریز بتایا جا رہا ہے اس وقت ٹو سٹار جنرل ہے ان کو آئیس پی آر میں تحینات کیا جا رہا ہے تو آئیس پی آر کے سٹرکچر میں تبدیل یہ بتاتی ہے کہ جو آہ فوج کا آپریشن ہے یا جو عمران خان یا تحریک انصاف کے حالے سے کاروائیاں ہیں وہ تیز ہونے والی ہیں اور ظاہر ہے پھر کوئی ایک محاذ تو ہے نہیں اس وقت فوج کو کئی محاذوں کا سامنا ہے اور بہت سے معاملات ایسے ہیں جن میں انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں اور پھر یہ پولٹیکل معاملات ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ الگ الگ آہ طریقے سے ڈیل کرنے کے لیے ہفتہ وار ہو سکتا ہے آئیس پی آر بریفنگ دینا شروع کر دے تو اس کے پیچھے کہانی وہی ہے کہ آہ عمران خان صاحب جو اس وقت جیل میں موجود ہیں آہ اس وقت ان کی کوئی بیان ان کا کوئی سٹیٹمنٹ ان کے ساتھ ملاقاتیں ان کو ہر قسم کی سولت مجسر ہے ماں سوائے ایک سولت کے جو کچھ دن قبل ان سے لے لی گئی اور وہ بھی آہ وہ سولت ہے کہ جس کا عمران خان بڑی دیر سے آہ شکار ہے تو ان کے یہ عادت جو کہ جیل سے باہر تھی جیل میں بھی برقرار رہنے دی گئی جس کی ویسے وہ بہت زیادہ اس کے عادی ہو گئے اور اب وہ چونکہ سولت چھین لی گئی ہے تو عمران خان کو بہت زیادہ دکت اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی کسی طریقے سے جان شوٹ جائے اور کہنے والے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب پوری طرح لیٹنے کو تیار ہیں لیکن اس کے ان کے اندر ایک جو انا اور غرور کا پہلو ہے وہ موجود ہے اور وہ سمجھتے یہ ہے کہ چونکہ ان کی جماعت بہت پاپولر ہے اور وہ جیتی ہوئی پارٹی ہے اس کو حکومت ملنی چاہیے تو ان کے مطالبات بھی ان کی شرائط بھی ماننی چاہیے دوسرے طرف قومی اسمبلی میں الیکشن ایک دوہدار سترہ کا ترمیمی بل جو کل پیش کیا گیا تھا وہ آج قائمہ کمیٹی نے منظور کر لیا ہے آٹھ ممبران نے اس بل کو اکسپٹ کیا چار ممبران نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیے اور ایک خاتون رکن نے رائے شباری میں حصہ نہیں لیا اس کے دوران جو ہے وہ آہ وزیر قانون اور تحریک انصاف کے رہنماؤں میں گرمی سردی بھی ہوئی ہے اور آہ شاید اختر خاتون ہے جنہوں نے ووٹ میں حصہ نہیں لیا تو اب یہ ایک بہت بڑا قانون جو ہے وہ بننے جا رہا ہے اور آہ قائمہ کمیٹی کی منظوری کے بعد یہ قوم اسمبلی میں اور سینٹ میں اس کو منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا اور حکومت چکے اس وقت اکثریتی تضاد میں تو اس بل کی منظوری میں کوئی دو رائے نہیں ہے اس قانون کو منظور کیا جانے کے بعد سبرنگ کورٹ کا جو فیصلہ ہے آہ اس کے اوپر بہت بہت بڑا کوئیسن مارک لگ جائے گا کہ آہ کیا سبرنگ کورٹ جو پہلے سے یہ اقرار نامہ دے رکھا ہو کہ وہ فلان جماعت کا ممبر ہے اس کا اقرار نامہ اس کے بعد کیا تبدیل کیا جا سکتا ہے تو یہ بنیادی دور پر سبرنگ کورٹ نے جو فلور کراسنگ کا راستہ کھول ہے اس کو روکنے کوشش کی جا رہی ہے اور اسی کی طرف جو ہے وہ بہت ہی سینئر تضیعہ نگار اور صافی اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ تیہ کر لیا گیا ہے کہ مخصور نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں دی جائیں گی تو پھر اس کے حوالے سے یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے آہ وہ کوئی ایسی بار نہیں کہ جو کسی کے سمجھ میں نہ آ رہی ہو جو فیصلہ ہے سبرنگ کورٹ کا آرٹھ رکنی بینچ کا وہ اس قانون کے بعد غیر محصر ہو جائے گا تو سبرنگ کورٹ کے بہت سے فیصلے جب جج چھوٹیوں سے واپس آئیں گے تو شاید ان کو علم ہو کے کلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے حالانکہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہائی پی رول پر موجود ججز آہ جن کو قوم اور ملک کا مفاد دیکھنا چاہیے وہ ایک بہت ہی اہم مقدمے میں نظر سانی کی درخواست سننے کی بجائے چھوٹیوں پر جا چکے ہیں اور اس لیے گئے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ جو موجودہ چیف جیسٹس ہیں آہ ان کی رخصتی کا وقت ہوا چاہتا ہے اور جب وہ واپس آئیں گے تو نیا چیف جیسٹس جو ہے وہ آلموس ایکٹیف ہو چکا ہوگا تو یہاں بھی ایک سیاسی چال چلنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن یہ سیاسی چال بھاری پڑھ سکتی ہے ابھی اس بات کا فیصلہ نہیں ہوا کہ کیا جسد قاضی فائد عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ ہو جائے گی یا ان کے حوالے سے کوئی قانون جو ہے وہ منظور کرا لیا جائے گا پارلیمنٹ کے کسی ایکٹ کے ذریعے اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے گا تو یہ اس پر ابھی بہاں باقی ہے لیکن لگتا یوں ہے کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے پارلیمنٹ بہت سے عام فیصلے اس سے پہلے ہی کر لے گی اور ممکن ہے کہ جب وہ آٹھ جج واپس آئیں کالے بھون تو ان کو پتا چلے کہ ان کو یہ چھوٹیاں کتنی مہنگی پڑی ہیں تو جو قومی سمبلی میں بل منظور کیا گیا تھا اس کے مطابق جیتنے والے ازاد رکن کو تین دن کے اندر کسی بھی سیاسی جماعت میں شبولیت کا پابند بنانے کی تجویز ہے اس کے بعد کوئی ازاد رکن کسی اور سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہو سکے گا اور اس کے کسی سیاسی جماعت میں شبولیت کے رضا مندی ناقابل تنصیق ہوگی پہلی رضا مندی کی تنصیق کے لیے کسی بھی عدالت کا فیصلہ اثر انداز نہیں ہو سکے گا دوسرا جو اس کے اندر رمینمنٹ کی گئی اس کے مطابق جس پارٹی نے مخصور نشستوں کی فیرس الیکشن کمیشن کو جمع نہ کرائی ہو اسے مخصور نشستیں نہیں دی جا سکتی اب یہ دونوں وہ ترامیم جو ہے وہ قائمہ کمیٹی نے منظور کر لیا ہے اور پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد یہ فوری طور پر نافذ العمل ہوں گی اس کے علاوہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوست ارسلان اکبر کو پولیس نے سیال کورٹ سے گرفتار کر لیا ہے الہورائی کورٹ میں ارسلان اکبر کی بازیابی کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے درخواست گزار کا موقف یہ ہے کہ انتیس سو اور تیس جولائی کی رات درجنبر اہلکاروں نے ارسلان اکبر کے گھر پر ریڈ کیا اور اس کو خراست بھی لے لیا اس کا فون اور لیپ ٹاپ بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے تو اس کی بازیابی کے لیے لاہورائی کورٹ میں جو درخواست دائر کی گئی اس کی جسٹس انوارلک پنو نے سماعت کی لاہورائی کورٹ نے ارسلان اکبر کی بازیابی کے لیے ڈی پی او سیال کورٹ سے دو گز تک جواب طلب کر لیا ہے اس کے علاوہ سمڑے حال کے ایک اور صافی کے بارے میں بھی اطلاعات ہے کہ وہ بھی لا پتہ ہیں ان کے بارے میں مشہبہ ظاہر کیا جا رہا کہ انہیں بھی یا اغوا کیا گیا یا گرفتار کیا گیا تو ان کے بازیابی کے لیے بھی لاہورائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے جسٹس تارک سلیم شیخ نے صافی رانہ شاید کی بازیابی کے لیے آہ سمڑے حال پولیس کو آرڈر جاری کی ہے کہ ان کو چھے گز تک بازیاب کر کے پیش کیا جائے یہ سمڑے حال پریس کلپ کے چیرمین ہیں اس کے علاوہ لاہورائی کورٹ نے عزمہ مخاری کی مبینہ جالی ویڈیو کے خلاف درخواست پر ڈی ڈی آئی فائی کو نوٹس جاری کرتے ہو جواب طلب کر لیا ہے عزمہ مخاری کی درخواست جواب چیف جرس لاہورائی کورٹ مس آلیا نیلم سن رہی ہے انہوں نے دولان سمات ریمارکس دیا کہ درخواست کے ساتھ جو آپ نے تصویر لگائی ہیں وہ ہٹا دینی چاہیے تھی یہ عزمہ مخاری کی ایک ویڈیو تھی جس میں مبینہ طور پر وہ کسی سے بوسو کنار کرتی ہوئی پائے گئی یہ ایک جالی ویڈیو تو کسی خاتون کے اوپر ان کا چیرہ لگا کر یہ ویڈیو بنائی گئی تھی اس پر چونکہ اس کی تصویریں درخواست کے ساتھ اٹیج تھی تو جج ساور نے اتراز کیا کہ یہ آپ ہٹا دیتی اس کے بغیر آپ کو درخواست دائر کرنی چاہیے تھی تو بعد ازاہ ریجسٹر آفیس کا اتراز دور کرتے ہوئے درخواست دائر کی کہ جسے اب جمعیرات کو سنا جائے گا عزمہ مخاری کی جو مبینہ ویڈیو ہے اس کے حوالے سے انہوں نے الہور آئی کوٹ سے رجوع کیا تھا اور اس میں انہوں نے واقع حکومت ایف آئی اے اور پی ٹی اے کی کارکن فلک جوید کو فریق بنایا ہوا ہے انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگی اور کہا کہ دیکھیں مجھے صبح صبح دالتوں کے چکر لگانا پڑھتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ وزیراللہ پنجاب مریم نواز نے ایف آئی اے حکام کو جمعیرات کے روز طلب کیا ہے اور ان سے اس کیس کے حوالے سے پوچھا جائے گا کہ آہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے ایک اور حبر عمران خان اور شامو قریشی کے حوالے سے ہے اسلام بات کی انتصادی دشتگردی عدالت نے دونوں رہنماوں کو ویڈیو لنک پر پیش ہونے کا حکم دیا ہے ایٹی سی کے جج طائر اباس سپرا نے دریافت کیا کہ کیا شامو قریشی سایہ آفتہ کہہ دی ہے جس پر وکیل نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے آہ انہیں لاہور کی کوٹ لکپا جیل منتقل کیا گیا ہے تو جج صاحب نے کہا کہ پھر ایسا ہے کہ آہ دونوں کو ویڈیو لنک کے ذریعے یعنی عمران خان اور شامو قریشی کو ویڈیو لنک کے ذریعے سات سبٹمبر تک عدالت میں پیش کیا جائے آہ دوسری جانب بھی ایک اور بڑا ایمارڈر معاملہ ہے قومی اسمبلی کے تین حلقوں میں جو داندلی سے متعلق ترخواست ہے اس کی سماعت گرمیوں کے چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کر دی گئی ہے بڑا شور تھا کہ الیکشن ٹربینل جو ہے یہ تینوں سیٹیں نوم لیگ سے چھین لے گا اور پی ٹی اے کی سنی جا رہی ہے جسٹس تارک محمود جانگیری انہوں نے کہا کہ اسلامر آئی کوٹ کی بینچ نمبر ون کی جانب سے ٹربینل کو چونکہ محدود کر دیا گیا ہے تو اس لیے اب یہ معاملہ جو ہے وہ آہ جو ہے وہ چھٹیوں کے بعد دیکھیں گے آہ یعنی انہوں نے بھی اس کیس پر اب بزید آہ سماعت سے معذرت ہی تقریباً کر لی ہے آہ اس کیس پر جو ہے وہ اسلامر آئی کوڈ نے بقاعدہ سٹے آرڈر دے رکھا ہے کہ الیکشن ٹربینل آہ کو اس کی سماعت سے روک رکھا ہے اب یہ معاملہ چلا گیا ہے چھٹیوں کے بعد تو فلسطین کی مضامتی تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ جو کہ ایران گئے ہوئے تھے ایرانی صدر کی کل تقریب خلبرداری تھی تو انہیں وہاں پر نشانہ بنایا گیا جس سے ان کی شہادت ہو گئی ہے درائے کے مطابق وہ تقریب سے واپس اپنی رہائشگاہ پر گئے تھے ان کے ساتھ ان کے محافظ بھی تھے اسرائیلی میڈیا کا یہ دعویٰ کہ اسرائیلی وقت کے مطابق رات دو بجے آہ جو مزائل فائر کیا گیا اور اس مقام کو نشانہ بنایا گیا جہاں ہانیہ اپنے محافظ سمیت موجود تھے اسرائیلی میڈیا کے مطابق جس ہمارت میں وہ مقیم تھے وہ ایرانی پاسدارہ نے انقلاب کے گیسٹ آہ اس کے طور پر استعمال ہوتی ہے اسرائیل نے اس کی ذمہ داری تو قبول نہیں کی لیکن جو عالمی میڈیا ہے وہ اسرائیل کو اس کا ذمہ دار ٹھیرا رہا ہے اور ایران نے اس کا جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے ایران کے درالحکومت میں حماس کے سربراہ کی جو شہادت ہے اس کے بعد جو علاقے کشیدگی ہے اس میں یقینی طور پر اضافے کا خدشہ ہے اور اسرائیل پر حماس حضب اللہ اور خوصی ملیشیا کے حبلوں میں شدد بھی آ سکتی ہے تو پوری دنیا جو ہے وہ اس معاملے میں اب زیادہ ویجیلنٹ ہو گئی ہے زیادہ تشویش میں مبتلا ہو گئی ہے روس چین اور دنیا کوئی ملک ایسا ہے جس نے ہانیہ کی شہادت پر افسوس کا اظہار نہ کیا ہو یہ آہ بڑے ہی موتدل قسم کے رینما اور فلسطین کے سابق پرائم میرسٹر بھی رہ چکے ہیں آہ ان کی شہادت سے ایک دن قبل جو ہے وہ بیروت پر بھی ڈرون حملہ کیا گیا تھا جس میں آہ حضب اللہ کے سینئر کمانڈر فواد شکر پر شہید کیا گیا تھا تو اسرائیل نے اپنے ارادے ظاہر کر دیا کہ وہ اس خطے میں جو مشیدگی ہے وہ کم نہیں کرنا چاہتا بلکہ اس کو بڑھانا چاہتا ہے جو ردی عمر اسرائیل دے رہا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اچھی خاصی تیاری کر کے بیٹا ہے تو اس کے بعد اس خطے میں ایک بڑی جنگ چھڑنے کا خدشہ ہے مشیدگی بھی ایران نے اسرائیل کے اندر مزائل مارے تھے اور یہ بتایا تھا کہ ایران کی کتنے رینج ہے اب بھی ایران جو ہے پاسداران انقلاب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آہ ایسا جواب دیا جائے گا کہ جس سے آہ یعنی دردناک جواب دیا جائے گا اس کے جنگ جو ہے وہ بہت سے ممالک تک پھیل بھی سکتی ہے فلسطین کے جو سابق وزیر سبائل خانیہ آہ ان کے خاندان کے تقریبا ساٹھ سے زائد لوگ آہ شہید ہو چکے ہیں گزشتہ جون سے اب تک اور پچھلے دنوں ایک واقعے میں ان کے کئی بیٹے ایک ساتھ مارے گئے تھے اور اس شخص کا حوصلہ حمد کی داد دینی پڑتی تھی کہ جو اس کے باوجود اپنے عزم و استحکام میں اس کے کوئی فرق نہیں آئی تھی آہ تو وہ بہت بڑی مثال ہیں آہ ان کی شہادت جو ہے وہ بہت بڑا دھچکہ حماس کے لیے آہ انہیں دو دار سترہ میں خالد مشال کی جگہ پر حماس کا سیاسی سربراہ مقرر کیا گیا تھا دو دار تئیس سے وہ قطر میں رہ رہے تھے تو اب آہ ان کی وفاد جو تہران میں ہوئی ہے ان کی باڈی دوحہ لے جائے جائے گی قطر میں آہ جہاں ان کی رہشگاہ تھی ان کو وہاں پر جمعہ کے روز ان کی تدفین کی جائے گی اس کے لیے ایک اور بڑا واقعہ گجرات میں پیش آیا کہ انٹی کریپشن کے ٹیم پر پی ٹی آئی کے افراد نے حملہ کر کے رکنے قوم اسمبلی کو انٹی کریپشن کی خراسہ سے چڑھا لیا ہے امتیاز چودری جنہیں انٹی کریپشن نے گرفتار کیا تھا اور انہیں عدالت میں پیش کرنے کے لیے لے جا رہے تھے اس کا جسمانی رمان لے رکھا تھا آج دوبارہ اس کی ایکسینشن تھی تو ناملو فراد نے انٹی کریپشن کی گاڑیوں پر فائرنگ کی اور اس کے بعد ملزم ایم اے نے امتیاز چودری کو لے کر فرار ہو گئے ہیں تو یہ جو امتیاز چودری ہیں ان کو پچیس ہولائی کو ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا تھا انٹی کریپشن نے ان پر کیک بیکس کی وصولی کا الزام لگایا تھا تو اب یہ چکے وہ گرفتاری ہے جس کے بارے میں پی ٹی اے دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارے ارکان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے یہ گرفتاریاں کی جارہی ہیں تو امتیاز گل صاحب نے اپنے ایک تجزیے میں وی لاغ میں دعویٰ کیا کہ کوئی برگیڈیر صاحب ملنے پہنچے تھے اور انہوں نے عمران حان سے کہا کہ اگر وہ معافی مانگ لیں تو آہ ان کو ان کو حکومت دے دی جائے گی ان کو تمام چیزیں واپس کر دی جائیں گی تو عمران حان نے کہا کہ آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ دے کہ کیا میں نے نو مائی کو آہ حملوں کا حکم دیا تھا تو برگیڈیر صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہے تو پھر عمران حان نے کہا کہ میں معافی کیوں مانگ ہوں اب یہ وہ خود ساختہ سٹوریاں ہیں وہ کہانیاں ہیں جو کہ آہ اس وقت آہ عمران حان صاحب کے جو حمایتی ہیں وہ یا ان کا جو سوکرل میڈیا ہے وہ لوگوں کو بتانے کوشی کر رہا ہے کہ عمران حان ڈٹ کر کھڑا ہے جبکہ عمران خان ڈٹ کر نہیں کھڑا فوج ڈٹ کر کھڑی ہے حافظ اب ڈٹ کر کھڑے ہیں عمران خان تو لیٹ چکے ہیں وہ سرنڈر کر چکے ہیں جو شخص اپنے مو سے کہہ رہا ہے کہ بندہ پہ حیدوں پہ این معافیہ سے اور کوئی بندہ نہیں جا رہا اور کیا اس پیغام کے بعد کیا فوج اپنے نمائندے بیجے گی کہ جو عمران حان سے مذاکرات کرو تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ آہ یہ جو اتنی شدت سے بولا گیا ہے کہ بہت سے لوگ اب اس کو سچ مان کر بیٹھے ہیں جس طرح آپ نے یہ دیکھا جب عمران خان اقتدار سے باہر نکلے تو وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے یا اسٹیبلشمنٹ کی آہ بریفنگ کے بعد عمران خان کی محبت میں گرفتار ہوئے وہ اپنے نظریات سے پیچھے نہیں ہٹ سکے وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھیڑ گئے لیکن عمران خان سے پیچھے نہیں نیٹے کیونکہ ان کی اتنی زیادہ ذہن سازی ہو چکی تھی کہ آج تک وہ آہ اپنے آپ کو ڈی نیوٹرلائز نہیں کر سکے تو یہ حال ہے ابھی تک عمران خان چاہے آہ سمر سوٹ لے جائے عمران خان پیری پہ جائے گوڑے پھڑ لے پیر پھڑ لے لیکن آہ ان کا یہ جو آہ ان کے جو ووٹر سپورٹر یا سو کالڈ میڈیا یہ اپنے موقع سے پیچھے نہیں دیکھا کہ عمران خان ڈٹ کے کھڑا اگر ہی پاہ میں وہ چیخیں مار رہا کہ مجھے جیل سے نکالو اور یہ کہہ رہے ہیں جناب وہ ڈٹ کے کھڑا تو یہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ آہ نیاب کے وکیل سے بھی معافی مانگ لیں تو اب تک کے لئے اتنے ہی آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے بی لوگ پر اپنا گردنوا کے لوگ بہت خیال لگیں